سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے نافق لوگ موہ پر مسکرات اور دل میں غصہ رکھتے ہیں کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بگر جینا سکھا دے گا دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھیں ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا ابباجان میں بدن کے کتنے حصے پر پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں والد نے جواب دیا بیٹی بدن کی جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو کسی کا برطن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہو سکتا ہے کہ وہ سب باٹ کر آ رہا ہو دنیا میں دو طرح کے درد ہیں ایک وہ درد جو آپ کو تکلیب دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے کہاں اب دعاوں کی برگتیں وہ نصیحتیں وہ ہدایتیں یہ مطالبوں کا خلوص ہے یہ ضرورتوں کا سلام ہے وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے دھوک میں باپ اور چولے پر ماں جلتی ہے تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس سے بڑی خوشکبری اس دنیا میں کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا اللہ کے رحمت اور روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاساداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے غور و فکر کیجئے میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں جو میرے بینہ خوش ہے اسے میں کیوں پریشان کروں زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریا بہتر ہے گناہ ایسی لانت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے اللہ کی اطاعات میں مر جانا اس زندگی سے بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں بسر ہو ہم کسی کے دل میں جھانت نہیں سکتے یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلدی ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائے بس ذرا سے غلطی غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے آپ کی بھلائی آپ کے خلوصے سمت موہ پر مار دی جائے گی اگر آپ کا زمین اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہیں یا برا آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے دوسروں کی سوچ پر نہیں عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی کیونکہ برطن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو تنگ دماغ لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا موہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے